موسیقی راہل غاندی کے استعیفے سے گھبرائے ہوئے کون ہیں گھبرائے ہوئے ہیں موڈی کے وہ لوگ جو الجام لگاتے رہتے تھے عمیشہ صاحب راستی ادھیکش جنہوں نے تین چناؤں ہارنے کے بعد بھی کوئی اپنا استعیفہ نہیں لیا تھا راہل غاندی نے ایک ایسی رازنیتی میں مثال قائم کی ہے جس کی بارے میں چرچہ کیول وحی کر سکتے ہیں تو سچے میڈیا کے لوگ ہوں گے جو جمعیداری لی ہے لیکن موڈی میڈیا اس میں بھی کھامی نکال رہا ہے اس لیے کر دیا ہوگا وہ کر دیا ہوگا اب جو ہے ریموٹ کا بٹن ان کے پاس ہی رہے گا جو نیا نیتہ چنا جائے گا جو ادھیک چنا جائے گا لیکن میں بات کرنا چاہوں گا عمیشہ صاحب کے اس دعوے کی جس میں وہ کہا کرتے تھے کہ صاحب ہماری پارٹی میں کوئی نیتہ ہے جس کو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ نیتہ بنے گا اب راہل گاندی کے بعد کوئی نیتہ نہیں ملنا کہ جو ادھیکچ بن سکے تو راہل گاندی کے استیفے نے عمیشہ کے مہو پہ اتنا بڑا جوتا مارا ہے کہ شاید ان کی شکل پہچاننے میں نہ آئے اور شاید موڈی میڈیا اسی کو بچانے کے چکر میں ہیں کہ جو عمیشہ نے بولا تھا وہ اب راہل گاندی نے پورے کے پورا جو ہے ایک اپنی رن لیدی کے تحت نیٹرلائز کر دیا ہے جس کے بارے میں بولتے تھے عمیشہ صاحب تو عمیشہ صاحب جب آپ نے بولا تھا کہ پتا نہیں ہوگا کہ ہمارے بعد کون بنے گا اب آپ بتا دیجئے ایک آنگریس کا کون بنے گا تب ہم بھی سمجھیں گے کہ آپ نے صحیح بولا تھا لیکن یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آتی ہے اور یہ بات بھی اچھی طرح سے سمجھ میں آتی ہے کہ کونگریس کے نیتاؤں کے اندر اتنے گنڈ نہیں ہیں جس کی وجہ سے کونگریس ہارتی رہی ہمیشہ ایسے لوگ کونگریس کے اوپر بوجھ بنے رہے جو کونگریس کے نیتاؤں ہونے کے قابل نہیں تھے جو آج اپنی جمعیداریاں لینے کے قابل نہیں ہیں جو آج استیفہ دینے کو تیار نہیں ہیں کیونکہ ان کو ملائی چانٹنے کی آزت پڑ گئی ہے اسی وجہ سے کونگریس بدنام ہوئی دوستو ہمیشہ نے جو بولا اس کا میں نے کاؤنٹر کر دیا لیکن ان مکہ منتریوں سے کونگریس کے ان کونگریس کے لیڈروں سے بھی سوال پوچھ لینا جو آج بھی اپنے پدوں پر قائم ہیں جس کے بارے میں راہل گاندھی نے ایک سوال کیا تھا کہ میں نے استیفہ دیا ہے اور میں کسی کو استیفہ دینے کے لیے بھولوں گا نہیں ان کو اپنی جمعیداری میری طرح سمجھ کر کے استیفہ دے دینا چاہیے لیکن کسی کا کوئی نہ تو استیفہ آیا نہ کوئی بات آئی بس آیا تو سوال یہ آیا کہ گودی میڈیا نے راہل گاندھی کے خلاف ہی بحث چھوڑ چھیڑ دی اب آپ بتائیے صاحب کہ راہل گاندھی کے خلاف جو بحث چھیڑی گئی ہے جس کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے کیا یہ گلت ہے یا صحیح ہے یہ راہل گاندھی نے جو لیٹر لکھ دیا جس میں انہوں نے بول دیا کہ سنستائیں رسس کے قبضے میں ہیں ساری چیزیں ان کے قبضے میں ہیں تو اس میں کیا گناہ کر دیا راہل گاندھی جی نے سچائی بول کر کے شاید تل ملا گئی ہے بھارتین دا پارٹی تل ملا گئے ہیں سچائی سن کے کانگریس کے وہ لوگ جو راہل گاندھی نے بول دی اور کلر کر دی دوستو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو صحیح ہے اور آپ اسے سہمت ہیں تو اس کو شیئر جروع کیجئے گا دوستو نمشکار جہن